میرے پیر دی ہر دن خیر ہوئے میرے پیر 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 دن خیر ہوئے موسیقی 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 اللہ کے قرآن میں جو آیات ہیں اس کے معانی کو سمجھا جائے یہ فرماتے ہیں کہ جوسرقت جائے اور پھر جب معانی کو فسی بھی لیا سمجھ بھی لیا اب سب سے اہم اور امورڈن جوlaw درجہ اور تعلیم صحان کا ان تعلیمات ان معانی کو جو ہم نے سیکھے ہیں ان کی امیلیمنٹیشن ان پر عمل درامت ہے ان سے رسیت حاصل کرتا ہے کیونکہ لہنا بڑی سر نے بھی فرمایا کہ لے کتاب ہم نے حام صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر برمائی تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں فکر کریں گو اور پھر ان آیات سے رسیت حاصل کرتا ہے اور یہ جو تیسلا درجہ ہے یہ مقصد ہے حاصل ہے نزول قرآن کا تاکہ لوگ اس کی آئے وہ اس سے رسیت حاصل کریں اور جو اس کیا رب العزت نے مبارکہ دی ہے اور جو خبردار کیا ہے ان سے خبردار ہو آدائی حاصل کریں یہ مقصد ہے دنیا پہ جتنے بھی ہمارے پاس اشیاں ہیں چیزیں ہیں مشخص ہیں لوگ ہیں سب کا جو رشتہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ خالق و باتی کو کہا ہے چاہے وہ ولی ہو کوئی پیر صاحب ہو قرآن صاحب ہو یا کسی آلمین کو کتاب ہو کچھ بھی ہو وہ مخلوق ہیں اللہ رب العزت نے اس کو پسلک فرمایا ہے لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے وہ اندر رب العزت کی مخلوق ہیں یہ اس کی ذاتی صفی ہے اور جب یہ اس کی ذاتی صفی ہے یہ در رب العزت سے جدا بھی نہیں جب یہ در رب العزت سے جدا نہیں اور اس کی ذاتی صفی ہے تو یہ لیکن ایسی ہمارے پاس اہم مجید نہیں اتا کرتا ہے اہم چیزیں ہیں جو ہمارے لئے بہتری ذریعہ ہے وہ صورت اللہ رب العزت سے تک پہنچنے گا سب سے بہتری جائے خرماتا ہے انیوں کے ایسی لگتا ہے گنتو بے ہرانی کی مسلم عزت تات نیز ملکت جوز بپورہ عزت تات آپ فرما دعا ہے کہ اگر تو مسلمان کی حسیت سے زندگی بزارنا چاہتا ہے ہے کہ حسیت ہے مسلمان اپنی زندگی کو بزر کرنا چاہتا ہے تو حرمتا ہے کہ تیرے پاکست کر چلا ہو اور کوئی چارہ نہیں کہ اپنی زندگی کو قرآن کی مطابق بڑھا ہے اللہ رب کوئی زم نے ابیاء اکرام کا ایک سچتا شروع فرمایا ہمارے اکرام کو ختم بھی عطا فرمائیں اور صحابی بھی عطا فرمائیں تاکہ وہ لوگوں کو نسیحن کریں لوگوں کو نسیحن حاصل چلیں اپنی زندگیوں میں عطا فرمائیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اتمنات ہے نا مطمئن نہیں ہے اپنی زندگی سے سکون نہیں ہے ہماری زندگیوں بے سکون نہیں ہے اور اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے اس اتمنات کو حاصل کرنے کے لیے اتمنات قلب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ تلاش کرتے ہیں کوئی کوئی ذریعہ تلاش کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی اولیاء اللہ رب العزت اپنے مقرم بندوں کی علامت قرآن مزید میں اشان فرماتا ہے اس آیت کیا اور بھی طرح سے تفسیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت نے جو اشان فرمایا اللہ رب العزت کے مقرم بننے ہیں اللہ رب العزت کے مقرم بننے ہیں ان کی ایک علامت فرمائی لا خوفن علیہ و لا محزن یعنی ان کو آنے والے وقت دا خوف نہیں اور گزرے ہوئے وقت پر انہیں کوئی غزر کوئی غم نہیں تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ وہ حال میں رہتے ہیں نہ وہ مستقبل کی فکر کرتے ہیں نہ وہ ماضی پر غام کرتے ہیں ہمارے اگر اپنے حال پر ہم دے غور کریں اور اپنی سیچویشن پر نظر دوڑائیں تو یا ہمیں مستقبل کی فکر ہے یا ہمیں ماضی کی پریشانیاں اور غم پر قرار ہوا ہم ہم پریزنٹ میں حال میں اپنی زندگی نہیں گزارے ہیں بلانہ رب العزت نے اپنے مقرر پندوں کی ایک واضح علامت بیان کی کہ وہ حال میں زندگی گزارتے ہیں اور کوئی نا فکر ہے کسی چیز کا نائی غم ہے ہمارے لیے بھی یہ اصیحت ہے کہ ہم مستقبل کی فکر چھوڑیں حال کو رزق تمانا بہت اچھی بات ہے کرنا سایے ہر چیز ہونی چاہیے لیکن اللہ رب العزت نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی جو اس نے ہمارے لیے رزق مقرر کر دیا ہے اس کے لیے تگو دو کرنا ہمارا کام ہے وہ افاہ کرنا اللہ رب العزت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تو ضروری یہ ہے اپنی زمدگیوں میں سکون حاصل کرنے کے لیے اجمنان حاصل کرنے کے لیے مستقبل کی فکر چھوڑیں اور ماضی پر غم کرنا اور اس پر غملی روڑا چھوڑیں اور حال میں اپنے زمدگیوں توقن ہمارے اندر آج کسی حد تک خائب ہو چکا ہے ختم ہی ہو چکا ہے توقن ریلائنس اللہ رب العزت کی ذات پر توقن جب ہم اس کی ذات پر توقن نہیں کرتے تو جب خالق پر توقن نہیں ہے خالق پر بھروسہ نہیں ہے پھر ظاہر ہے ہمیں مخلوق پر توقن کرنا مرتا ہے مخلوق پر بھروسہ توقن کسی صورت میں ہم جو ہے ہم ان پر رلائے کرتے ہیں جب دارہ قرصر فرماتا ہے وَمَنِيَ تَبَكْرَ عَوْرَ اللَّهُ فَهُوَ حَسْتُ جب انسان جب کوئی شخص اپنے رب پر توقن کرتا ہے اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے پھر وہ ہی اسے کافی ہوتا ہے ہمیں یہ چاہیے مرشد کا یہ کام بھی یہی ہے کہ مریض کو توقن سکھائے توقن کی تعلیم ہے اپنے رب پر توقن رکھو کوئی بابا جی کوئی کسی پر نہیں توقن جو ہے بھروسہ سے اپنے رب کی ذات پر رضا یا دار و بریزن کی ذات پر تو جب ہم یہ اپنی زندگیوں پہلائیں گے تو ہمارے زندگیوں پہلائیں گے ہم مطمئنگی ہوں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب پر حضر ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اس نے جو بھی ہماری تقدیر بھلکہ ہے ہمارے مفتر میں لکھا ہے وہ ہی ہمارے بھی بیٹھتے ہیں آج انسان یہ پیسے کا عدالت ہے جو انسان انٹریسٹ جس کو ہم سود کیاتے ہیں اس کے چکروں میں بڑا ہوا ہے یا پھر رشوت یہ سب کیا ہیں ایسے کے لانے سے پھر انسان کھتا ہے ہمارے سے پھر انسان کھتا ہے تو ایک دفعہ شیطان جو ہے وہ اسی بزر کے پاس انسانی شکل میں گیا تو بزر کے نے شیطان سے پوچھا کہ ہمارے چال پوچھا کیا مامرہ اس نے کہا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور ان کو میں یہ مقاریاں اور فریدکاریاں سکھایا کرتا تھا آج کل معاملہ تو ہے وہ لٹ ہو گیا ہے آج کل جب میں لوگوں کے درمیان جاتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کس قدر مقاریوں اور فریدکاریوں میں وہ پھلچ گئے ہیں تو ایون شیطان جو ہے وہ حیران اور پرحشان ہے کہ جس قدر انسان اپنے سے گبرا کر دیا ہے کہ اب انسان جو ہے وہ اس سے دو قدم آگے نہیں کرتے ہیں ہمیں اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ کسی حال تک شیطان ہمیں گبرا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے جب یہ پہلا سکہ بنایا گیا تو درمائے جاتا ہے کہ شیطان نے اس کو اٹھایا اور چومہ اور باتے پر لگائے اور کہا کہ اس سے میں لوگوں کو پھرا کروں گا اور اس سے آسانی ہوتا ہے کہ میرے کام تو یہ ایک ذرگہ ہے اور کے ذرائع ہیں جو میں اللہ رب العزت سے دور کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اولاد وہ مانا وہ وجہ بن جائے مال ہو سکتا ہے کہ مال کی بیدہ سے ہم اکنی رب کی بارگاہ سے دور ہو جائے لوگ اکثر بیرسے پیسے ہیں کہ ان کی دنیا کیا چیز ہے جو اس ٹی وی کی طرح سے لوگوں نے اس کا معنی بیان کیا کہ دنیا کیا ہے دین کیا ہے اختصاراً میں جو لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا وہ چیز ہے ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اپنے رب سے دور کرتی ہے جو بھی تمہیں اپنے رب سے دور کرے وہ سب جو کہ وہ دنیا ہے اگر مال حلال طریقے ذریعے سے کمایا ہے تو یہ عبادت ہے لیکن اگر وہی مال تو تمہیں رب سے دور کر رہا ہے تو وہ دنیا ہے اگر تمہاری اولاد اس پہ تم پیسہ خرچ کرتے ہو یہ صدقہ ہے اور اس کا تمہیں ثواب اور عدد بھی ملے گا لیکن وہی اولاد اگر تمہیں اس کام میں مجھگور کرتی ہے کہ وہ ایسا کوئی کام جو تمہیں اپنے رب کی بارگاہ سے دور کرے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعات اور فرما برداری سے روکے تو وہی اولاد تمہارے لئے آدمائش مند کیا ہے وہی اولاد تمہارے لئے دنیا ہو جائیں تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری جو فکر ہے صحابیہ نظر ہمارا جو لکتہ نظر جس مائنڈ سیٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم چیند کریں دنیا کبھی جو ہمارا دنیا کا اور ہمارے ریلیشنز ہیں ہمارے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ ہر چیز کو مزمیر نظر سے دیکھیں ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی طرح ہے آپ دیکھیں ایک طفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی درمیان تو شریف فرماتے ہیں آپ نے پوچھا اتادون عمل مفلس اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون شخص ہے تو اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ المفلس و فینا یا ربور اللہ ملدہ بن حمل اولا مطاع کہ ہمارے درمیان مفلس تو وہ شخص ہے جس کے پاس نا مال ہے نا دولت ہے نا پاسا نا مال ہے تو یہ دنیاوی دیفنیشن ہوگی یہ دنیاوی تعریف ہے مفلسی کی کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نا مال و دولت ہے نا جاو مختبہ اس شخص کو مفلس کالاتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس میری عمت میں وہ شخص ہے جو قیامت کے روز اپنی عبادات کے ساتھ اور حقوق اللہ جو اس نے عدا کیے وزال کے طور پر اس نے روزے رکھے اور روزوں کے ساتھ آتا ہے اپنی عبادات کے ساتھ آتا ہے نماز کے ساتھ آتا ہے زکاة کے ساتھ تو اس نے عدا کی قیامت کے روز وہ ان حقوق اللہ کے ساتھ تو آتا ہے لیکن اس نے دنیا میں کسی کا خون بہایا ہوگا لیکن دنیا میں اُس نے کسی کا مال مارا ہو گا مال کھایا ہو گا اگر کسی سے دنیا میں اُس نے کوئی زیادتی کی ہو گی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص نہیں جس کے پاس مال نہیں یا دولت نہیں مفلس وہ شخص ہے جس نے حقوق اللہ تو ادا کیے لیکن حقوق العباد میں وہ غمیقی پر بڑھتے تھا حقوق العباد سے وہ غافلتہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اُس نے عمد کیا اُس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جاتی کہ اس کا مال کھایا پھول بایا تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقوق اللہ ہی ضروری نہیں نماز روضہ ضروری ہے لیکن دعبے میں وہ چکر تو وہ پہلے بھی جو مجھ لکھتے وہ لگاتے تھے اسلام نے جو انقلاب زندگیوں میں بدپا کیا وہ کیا تھا اور بیسک تعلیمات جو اس وقت تھی کہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن اخلاق اپنی بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنے صداروں کے ساتھ تہذیب اخلاق جو ہے وہ سب سے اہم ترین چیز ہے اسلام اگر ہمارا اخلاق ہے تو اس میں ہی تو ہمارے اندر کیا ہے اسلام کتنا ہے ہمارے اندر کیا ہے قرآن کو پڑھتے ہیں ناظرہ پڑھتے ہیں سواب اس کا ہے پڑھنے کا ہے لیکن جب تک ہم سمجھتے نہیں تو ہمارا وہ مقصد آس جانا ہے پڑھنے سے سواب ضرور ملے گا لیکن سمجھنا اس کا مقصد ہے اس کو implementation قطبل عمر کرنا یہ اس کا قرآن کے نزول ہمارے میں ضروری ہے کہ قرآن کو ہم سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم کی ضروری رکھتے ہیں آپ بس کہیں کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ اتحاد اتقاق محمد رواداری کے ساتھ اور رواداری کا معاملہ رکھتے ہیں آج ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کے ساتھ بے شائن اللہ 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 برزت ہماری خطاہدار گزر کرتے ہیں روح کرتے ہیں اللہ اللہ برزت ہماری خطاہدار کو ہماری خطاہدار گزر کرتا ہے کہ اللہ اللہ برزت ہمارے ساتھ اتحادی قطعہ عمر کے معاملہ کرنے ہی تو تحضیب اخلاف کو اعداد کر رہا ہے اتنا اہم مسئلہ ہے اشتاد اور طریقت میں تصورت میں سب سے ضروری چیز ہے مجھے قیزی میں اقلاق ہیں صوفیاء گرام دماغر سے تو سب اسی کی بہتر ہے جس کا اقلاق بیٹھا ہے سلوار اگر بیٹھا ہے اب وہ سبتہ ہے کہ ہرے کسی کو چندہ کرنے کی ضرورت نہ پیش رہے دنیا سے کنارہ کچھ کرنے کی ضرورت نہ پیش رہے ہرے کسی کو عراض اور وظائف اس قدر کرنے کی ضرورت نہ پیش رہے تاکہ وہ یہ صوفیاء کے مناظر نے اس کا اقلاق سکتا ہے لیکن تہذیب اخلاق میں ایک ایسا معاملہ ہے جو فاؤنڈیشن ہے بنیاد ہے تصورت بر اسلام کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصورت میں تصورت میں تصورت ہے بھوکے مار لینا تصورت ہے لیکن تصورت در حقیقت کہ کسی چیز میں تصورت جائے ہو وہ منہار نہیں چکے پوشیدہ نہیں تصورت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصورت کو اپنانے گنا جتنی ہمارے تصورت ہمارے جو ہمارا رویہ ہے ہماری قریبہ اپنان ہے جتنی متابطت اس کی حضور کے طریقے کے ساتھ ہوگی اتنے ہی قریبہ اللہ رب اللہ علیہ وسلم اپنی ضروری ہے کیونکہ ہمارے تصورت احلاق کو حضور کے سمیتے ہیں جنہاں محبو درگر کو اور حضور درگر کو ایک جنہے کے ساتھ ماملہ ہے لیکن اللہ رب اللہ علیہ وسلم شرکت کرے بندگوان نہ ہو کسی سے اس نے ذل رکھے کیونکہ اس نسیحہ کے لئے ہیں ہمارس انسان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گے اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ کتاب آپ نے نازل کر دیا اب یہ عقل والوں کا کام ہے کہ اس نے نسیحہ دامت کرے جن کے اندر فہم ہے جو دانش مند ہیں جو سمجھ رکھنے والے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری ہیں آپ نے نسیحہ دامت کرے ہیں اپنے نسیحہ حاصل کرنا ہم کبارہ کام ہیں ہم لوگوں کا دام ہیں اللہ رب اللہ علیہ وسلم نے تو انسان کو پیدا فرمایا اور آج ہم کوئی الیکٹرکل چیز بھی لینے جاتے ہیں بارکیٹ سے اندر انہوں نے اتنی موٹے جو ہیں وہ مینول رکھے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ اس سے اگر آپ میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس طریقے سے استعمال کریں اگر آپ کوئی نہ کریں تو اس کے اپنی مرسل لیکن ہماری پہ تو یہ مداری ہے اپنے زندگی کا اللہ رب اللہ رب اللہ کہتے ہیں بچہ سار 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 زنیدی کا کیا آپ کوئی گزارنے کا بہترین طریقے سے بہترین طریقے سے بہترین طریقے سے اس کے رسال تاکہ ہماری ہمارا یہ جہان کی ہوتا جہان کی ہے اس میں ہے بہترین ہوتا خلا ہو ہوتا جہانا میں ہوتا جہانا میں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آج آپ اس میں جان شخص پر سلام کر دیں وہ ہرانکی سے آپ کو دیکھے رہے ہیں وہ یہ سلام کر دیں حالانکہ یہ اس پانو کے بیسک اور دنیا دی ایک عادت ہے انکہ رسول اللہ صلی اللہ اکس کو بھی سلام کرو اس کو دیکھتے ہوگا اور اس کو بھی کرو تو کچھ کو دیکھتے ہوگا لیکن آج ہماری اسلام سے اس قدر دونی ہے کہ اگر کوئی خصان ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم محران ہوگی ہے اس کے اسلام دیکھتے ہیں جیسی اقلاع ہمارے اطلاع جت کا اطلاع سرے سے کوچھ آلو کی نئی ویلیس کی رشتائی کوشجے کریں کہ ہر اس چیز کو اپنائیں امام وزالی رحمہ رولہ نے ایک طریقہ وضع فرمایا انہوں نے چار طریقے بیان فرمائے تہذیب اقلاع کے جو چوتھا طریقہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ سب زندہ دری طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ عادت اس میں پوری ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ عادت وہ اپنے اندر سے اس کو ختم کرنے اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کرنے کے کوئی اچھی عادت جائے تو وہ اچھی عادت اپنے آلی ہم آتے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے اگر کوئی عادت تمہیں فرمائے مسلمان مسلمان کا خائنہ کوئی اس کے آنسے وہ ہم آتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں میں بدہ تو موڑ پکر کرو دیکھو نہیں اگر تمہیں ایسا حمل ان کا نظر آن جو تمہیں ناپسند ہو تو فرما دیں تو سمجھ ہو یہ طریقہ تحضیب اخلاق کا عاملہ ہو اور دیکھو میری بھی ہمارے اندر برائی آنسے برائی نظر آئی اس کو اپنے اندر بتائیں اور اپنے اندر برائی کرتے ہیں لیکن جب کسی کو کسی کو کرتے ہیں تو اندر کو جا کریں تم اس سے یہ کریں کہ اپنے اندر ختم کریں جب اپنے اندر آنسے ختم ہو تو جب یہ روش آہستہ آہستہ لوگوں میں قائم ہو جائے کہ وہ جب دیکھیں اندر برائی کر رہے ہیں انسان تو وہ اپنے اندر سے برائی کو ختم کریں تو اس طرح اس طرح اس طرح بڑھتا جائے گا برائی آملا آہستہ 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 یہ ایک تو یہ بات آپ آج سے حافظ کریں کہ ہم نے توبکول اندر رب العزت کی ذات پر حال میں زندگی گزارنی ہے ماضی کے غم کو اپنے اپنے اسلام قائد ہمارے مشایخ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص اب جو ریائے کرام وظائق اور جو اوراد بھی بتاتے ہیں اور جو ریاضت وغیرہ معاملات ہوتے تو ہر انسان کو یک زوئی کے ساتھ دیے جاتے ہیں اس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا بخار دوائی ہر انسان کو دینے تک اگر کسی بشوکر نہیں ہے تو یعنی وہ ڈاکٹر یہ چک کرتا ہے کہ اس بریز میں کیا بیماری ہے اس کے مطابق اس کو دوا دیتا ہے اب شیخ اب یہ ہی کام ہے کہ اس کے انالائز کریں کہ اس میں کیا پرابلم ہے اور اس کے حساب سے اس کو نصیحت کی جائے گی اور اپنی پسند وہ حضر کرنا دوا اب ایک کلز رہتے ہیں اچھی بات ہے کہ دوا کے لیے جانا چاہیے دوا کروانے چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوا بھی جاتی ہے کروائی نہیں جاتی تو کوشش یہ کریں کہ اپنے مسئل بھائیوں کے ساتھ اثر رہو ہے رکھ لیکن کہ آپ خود دوا کریں ہر وقت آپ دوا میں یاد رکھ رکھ یہ معاملات جماعت بسردی کریں دنیا قدم کریں دان لوگ مبسلی اترائے کریں رشتوں 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 را رشتوں صلح رحم نہیں کریں اگر کوئی خلقی بدائی بسردی رب ہمارے صلح ایک تمکل حال میں مسئل کی فکر چھوڑیں اور واضح کفران خلق کریں اور اس کے بعد تحضیب اللہ کیا دیں ہم نے مسئل انہوں میں لیکن پرائی نظر آئی جو اس کو اپنے اندر سے خواہ کریں کہا کہ آہستہ آہستہ ہر آر حال بات ہے وہ بات ہے بلا ماں نے ہمارے تصوخ کی آئیمان تقویٰ کی دو طرح سے تقسیم کر دی ظاہر تقویٰ اور باطن تقویٰ ظاہر کی پاکستی اور باطن کی پاکستی تو جو ظاہر کی پاکستی ہے وہ ہماری معاملات سے وہ ہماری کی باتات سے ہمارا جس طرح سے مثال کرتے ہیں ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس مضور کی سنت کے مطابق ہماری زندگی گزارتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو رہن ذہن ہے ہماری جو ہمارا جو ہوت لون ہے جس طرح ہم دکھتے ہیں وہ مضور کے مطابق ہوتا ہے تو مسال کے طور پر ہمیں بیت کر رہے ہیں کہ ہم سنت لباس اپنائیں گے سنت طریقہ اختیاری میں اپنی عبادات مختلائیں گے اپنے معاملات مختلائیں گے تو اس کو ظاہر التقوی کہا جاتا ہے تقوی کا ظاہر اور پھر باطن . . . تقوی یہ دیکھنا دوسری طرح سے دوسرا ح verklars ہے وہ باطن تقوی کی معاملات ہیں اس طرح باطن کے کیونکہ معاملات ہیں جو دل کی معاملات اس میں نفس کے معاملات اس میں جس میں آپ اپنے نفس کو آٹ region ہیں اور اپنی خواہشات کنٹرول کرتے ہیں غصے کو کنٹرول کرتے ہیں پھر یہ معاملات یہ باطن و تقویٰ کہا جاتا ہے تو امام مزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو باطن و تقویٰ ہے جو باطن کے معاملات ہیں دل کے معاملات ہیں نفس کے معاملات ہیں ان پر کنٹرول کرنا ان پر خابو کرنا مشکل ہیں ظاہر و تقویٰ سے ظاہر کے معاملات سے اس لیے ہمیں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو درست کرو اپنے معاملات میں درست کلاؤ اپنے عبادات میں درست کلاؤ اپنے ظاہر کو درست کلاؤ جب ظاہر درست ہو جائے پھر باطن کی طرف کرو کیونکہ باطن پر قامو کرنا باطن کی باطن کا تذکیہ کرنا وہ ظاہر سے زیادہ مشکل ہے جو چیز آسان ہے اس پر ہمیں پہلے کوشش کرنی جائے اور اس کے لیے علم حاصل کے دین کا علم سیکھئے حرار و حرام جانئے کیا چیز جائز ہے کیا نا جائز ہے اور کوشش کریں فسق سے بچیں جو ظاہری خطاکاریاں ہم کرتے ہیں اور ہلا کوشش کریں کہ حضور کے سنت پر عمر کریں داڑی کو پورا کریں اور جو بھی باقی ظاہر کے معاملات سے جن کو پاک کریں تاکہ جب ہم ظاہر کو پاک کرنے پھر ہم باطن کے طرح بڑھیں اور تذکیہ ہے نفس کا سیکھیں اللہ رب العزت نے فرمانے یا ایت ہاں نفس المطمئنہ تو یہ جو نفس المطمئنہ یہ ظاہر اور باطن کے تذکیہ سے ہوتا ہے یہ نفس المطمئنہ دمنان والا نفس یہ مطمئن نفس جو ہے یہ ظاہر اور باطن کا تقویٰ جب آپ حاصل ہو جائے گا انحاصل ہو جائے اس طرح جو ہے یہ ہمارا نفس مطمئنہ تو یہ طریقہ اقار ہے تقویٰ کی مطابق ہے ہم سوچے ہیں مرمہ تقویٰ اگر بحث کرتے ہیں جمعہ میں بھی ہم نے تقویٰ کے بارے میں سنا ہوگا لیکن طریقہ کار نہیں بجایا جادا کہ ہم تقویٰ کیا ہے اس طریقے سے تقویٰ محاصل کیا جائے تو ایمان بزاری رہ مولدہ اور دیکھر تر سلوف کی آئیمان ان معاملات پر جہائی سہل کر دیا اسان کر دیا اگر خودم میں بیان فرمایا آئے گا اور نے کہے کہ اتنی آسانی سے کتنی خوبصورت طریقے سے تقویٰ کو ہمارے لئے رفتہری فرما دی کہ تقویٰ کی تقصیم بھی کر دی لیکن ہمارے لئے تقویٰ کو اپنانا تقویٰ کو عاطل کرنا آسان ہے کیا کہ ہمیں سمجھ ملا جائے تو آگ سے ہمارا یہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے تو حلال و حرام کی تمیسی کیا اس کے بعد زہر و تقویٰ حاصل کریں اور درجہ بختا ہمارا زہر پاک ہو جائے کہ اتنا پاک دیکھر کریں اور جو شیخ ہمیں نصیحت دیتا ہے اس کو ہمیں نصیحت سمجھ کے ایکسپٹ کرنا چاہیے اپنی خواہشات یا اس طرح ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے اپنی جو ہے وہ رائے ہیں ٹھیک ہے بچوڑا کرنا چاہیے بچوڑا کرنا چاہیے لیکن اس کو جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ میں نہیں بدلنا چاہیے تو یہ بھی ایک مزارش ہے کہ اگر اگر آپ داکٹر کے پاس جائیں آپ داکٹر کو مشورہ دیں کہ داکٹر صاحب یہ دعا نہیں مریض چاہیے یہ دیں لیکن آپ اتنے مہر ہوتے تھا آپ داکٹر کی جگہ آتے اور داکٹر مریض آپ کے پاس جاتے تو وجہ ہے کہ انسان داکٹر صاحب جو ہے وہ داکٹر کی کچھ سی ملویٹے ان کو فتح ہے میں انہوں نے کافی عرصہ لگایا ہے علم حاصل کیا ہے تربیت ان کی ہوئی ہے تو اس بار سے وہ عاشلہ ہے تو معاملات کا معاملہ علم ہے یہ جانی ہے علم حاصل کریں علم حاصل کرنے کے بعد اسے معامل کریں تاکہ ہمارے معاملات اللہ علیہ اللہ علیہ الرحیٰ کی دعا ہے کہ اللہ علیہ الرحیٰ کی دعا ہے تحصیب اخلاق اور تذکیق نفس کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم ہمیں ہمارا برصول اللہ جو ہے جس طرح میں نے بیان فرمایا تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے دو چیزیں تمہارے درمیان میں سے چھوڑا جا رہا ہوں اگر ان کا دامت حامی رکھو گے تو رسول اللہ نے ایک کرنٹی فرما دی کہ تم گمران نہیں ہو سکتے ایک اللہ رب العزت کی قداب قرآن ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت ہے آپ کی آل مبارک ہے اور اس میں بھی آل اور قرآن مجید ہے اس میں بھی اہم جو ہے اور جو ضروری ہے ہمارے لئے ہے وہ قرآن مجید ہے اگر احال بھی قرآن مجید سے ہٹتی ہے تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے اور قرآن کو ہی اپنا ہے ہمارے لئے ذریعہ نجات بھی ہے ہمارے لئے ذریعہ قدائم بھی ہے مسیرہ نجات بھی ہے رشید کو اپنا ہے اپنی سلیم میں اپنا ہے تاکہ ہمارے مجید آل مجید کی ہو اور ہم اللہ رب العزت کی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فریمتہ تو تو سمكر ہون теперь مجید جائے ہم کرانکہ وہ صاحبہ قرآن سے مضبوط کریجئے کیونکہ قرآن کو سمجھنا حضور کی سنت کے بغیر محال ہے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم قرآن کو حضور کی سنت پر عمل کلے اس کو سیکھے بغیر قرآن کو سمجھ سکیں تو حضور کی سنت پر عمل کریں لاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور جب قرآن کو سمجھ dónde قرآن کو پر試 сюж 24 یہی ہمارے لئے موسیقی